تو امام فرماتے شیطان کے بعد بھی مومن کو بہکانے کا بہترین اتیار مستحبات و مکروحات چکرا کے کہا مولا یہ ایک ہی چیز آپ دو طرح سے کیوں بتا رہے ہیں تب امام نے تشریح کی جس کے الفاظ میرے میں یہ ارض کر جوں کہ اینئی الفاظ امام کے نہیں ہیں لیکن اپنے الفاظ میں امام نے فرمایا مومن اگر پہلے واجبات و حرام کا خیال کرے پھر مستحبات و مکروحات کا اس نے شیطان کو اپنے سے گزو دور کر دیا اور اگر شیطان اگر مومن واجبات اور حرام کو چھوڑ کر مستحبات و مکروحات کا خیال کرے گویا وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا اب اس کے کتنی ہی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے بہت چھوٹی سی مثال دے شب قدر کے عمال کی اتنی فضیلت و اہمیت بتائی جاتی ہے کہ جس سال میں نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اس رات کو پہنچ جاتے اتنا ثواب ہے اتنی فضیلت ہے سارا سال کی برکتیں ہیں رزق ہے عمر ہے صحت ہے کتنے مسئلیں حل ہو رہے فجر کی نماز قضا کر کے یہ آدمی عید کی نماز میں پہنچ رہا تھوڑا بہت اس کو خیال ہے تو اس سکور مجمع میں فجر کی قضا بھی پڑھ رہا لیکن سارے سال کی بات ہو رہی اب یہ بہترین شکار ہے اس وقت شیطان کے حق واجب پہلے ہے مستحبات میں کتنے ہی لوگ آپ کو ایسا ملیں رمضان کے روزہ نہیں رکھتے ہیں تیرہ رجب کا روزہ رکھنا ہے اٹھارہ زلج کا روزہ رکھنا اتنی فضیلت اس کے ساتھ بتائی گئی آگے ایک بہت ڈرتے ڈرتے ایک مثال دے رہا ہوں جو میری نیت نہیں ہے وہ بھی لوگ میرے اوپر اعظام لگا دیں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں وہ یہ کہ آج کل میں نے بہت زیادہ ایک رواج دیکھا خصوصاً آپ کے اس خطے میں بہت کسرت کے ساتھ کے رواج اور وہ یہ اچھا بہت اچھا رواج اتفاق سے جن تاریخوں میں یہ رواج ہوتا رواج نہیں عبادت ان تاریخوں میں میں یہیں ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہ بڑی کسرت کے ساتھ لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہیں زیارات میں اگرچہ سب سے اہم زیارت کربلا کی کربلا کی زیارت میں ساری زیارت ہے قربان ہے سب سے اہم زیارت کربلا کی لیکن کربلا بھی ہے پھر مشہد بھی ہے پھر شام بھی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ پتہ نہیں کتے سالوں سے چھے علم کے موقع پہ میں یہیں کہیں ہوتا ہوں اور پتا چلا کہ مجمع بھر بھر کے جا رہا ہے کیسے پتا چلا ایسے پتا چلا کہ حال خالی پڑھا ہے کہاں گئے مومنین وہ سب زیارت پہ گئے پہلے آج سے دس سال پہلے لوگ اس کا جواب دیتے تھے اس کی وجہ سے میں نے اپنی ذاکری بدل دی پہلے لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کی قبر کی مجلسیں سن کے سب بھاگ گئے اپنے اپنے گھروں میں تو اب دیکھیں میں قبر کا پڑھا ہی کہاں کہاں زیارت بہت اچھی بات لیکن اگر کسی کی اتنی حیثیت ہے کہ اپنی پوری فیملی کو زیارت پہ لے جا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کر سکتا پانچ آدمیوں کی زیارت کا خرچہ مل کے کم از کم ایک آدمی کی حج کا خرچہ تو بن جاتا اب اگر کسی پر حج واجب ہی نہیں اور وہ زیارت پہ جائے تو اس سے زیادہ فضیلت والا مومن کون لیکن اگر وہ عجب حج ہے اسے چھوڑ کے وہ زیارت پر جا رہا تو اتنی افضل ترین عبادت ہونے کے باوجود یہ شیطان کو اپنے آپ پہ خوش ہونے کا موقع عطا کر رہا اگر کہ اس کو میں دوسرے جملے سے بھی سمجھا سکتا ہوں اور وہ جملہ پورا ایک واقعہ ہے لیکن ضرورت نہیں میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کی مجالس میں بہت سنے ہوئے واقعات آپ کے سامنے نہ آئے ایک لاکھ بیس ہزار پیغمبر اسلام کی فیس تو فیس زیارت کرنے والے یقینا روزے کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے ذریع کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت لیکن اگر براہراز خود آپ امام کے یا رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں کیا روض بہر درجہ ہوگا ہم اپنے زمانے کے امام کا اس لیے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام اکیلے نہیں آئیں گے اپنے سارے معصوم بزرگوں کے ساتھ آئیں گے ہم سب کی زیارت کریں گے مگر سوال یہ ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار جو آخری حج کے اندر میکسیمم مجمع تھے یہ زیارت کرنے والے پیغمبر کے بعد جو آپ ان تاریخوں ہی میں مظالم سنتے رہتے ہیں کیا حالت وہ ان میں سے اکثریت ہے اکثریت کا مطلب بھی چھوٹی موٹی اکثریت نہیں اسے فیصد سے زیارت یہ وہ ہے جو زیارت کر رہے ہیں اور مسلسل زیارت کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایک جوان یمن میں رہتا ہے اوہیسے قرنی زندگی بھر پیغمبر کی زیارت نہ کر پایا لیکن اتنے بڑے ردبے پہ پہنچا کہ ساری دنیا امام کا انتظار کرتی امام اوہیسے قرنی کا انتظار کرتی جو آج کل آپ لوگ شام جا رہے ہیں تو اب تو لوگ حلب بھی جانے لگیں اور جناب اوہیسے قرنی کے روزے کی زیارت بھی کرتے ہیں تو یہی تو فقرہ ہے نا کہ ساری زندگی اپنے علاقے میں رہنے والا صفین کے لڑائی کے موقع پہ مولا کا پورا لشکر تیار یامر المومنین چلیں اور اس وقت امام نے کہا ٹھہر جاؤ کس لئے ٹھہر جائے سارا لشکر آگیا دستہ بندی ہو گئی جتنے علم تھے وہ تقسیم کر دیئے گا ہے ایک علم علی کے ہاتھ میں کہا میں اس کی علمدار کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ ویسے قرنی تھے جو جنگل سے اپنا گھر چھوڑ کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ علم ان کو دیا جاتا ہے ان کا آنا ہے پھر لشکر علی کا چلنا کیوں اتنا عظیم ردبہ اچھا کیوں تو خیر والدین کا مسالہ لے کے ساری زندگی زیارت نہیں کی اور اس کے بعد اتنے بڑے ردبے پہ پہنچ گئے خدمت رسول میں رہنے والا اس سے کہہ رہا ہے جو کبھی رسول کے پاس نہیں آ کیوں کہ انہوں نے مستحب زیارت کو قربان کیا واجب خدمت والدین پر والدین کی خدمت واجب ہے رسول کی زیارت سنت ہے کہ واجب پہلے اور سنت بعد میں یہی مسالہ میں جو حج کی مثال دے رہا اور ایک چھوٹا سا مسالہ شریع سن لیجئے گر کے میں پہلے مجالس میں مسئلے بہت پڑھا کرتا لیکن چونکہ یہاں پہ میں ایک گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس لیے لیکن ایک چھوٹا جس پر زندگی میں کبھی حج واجب ہو گیا اور اس وقت اس نے لاپروائی غفلت بے توجہی کی وجہ سے حج نہیں کیا اور اب وہ حج کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس پر واجب ہے کہ چاہے یہ لفظ ہے چاہے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ایک محاورہ لیکن کافی حد تک صحیح محاورہ چاہے بھی ایک مانگ کر اس سے حج پہ جانا پڑے مگہ جانا پڑے گا اگر ایک بار حج واجب ہو گیا اس وقت نہیں کیا نہیں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھے دو ہزار درم میں بھی یہاں سے ایک زمانے میں حج ہوتا تھا اور یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے کہ آپ کے باپ دادا پر دادا سکر دادا کی آج سے دس سال پہلے کی بات اور آج اگر وحی حج تیس ہزار درم کا ہو گیا تیس ہزار کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دو ہزار اس وقت تھے میں نے کہا نا کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے دس سال پہلے اس وقت اس نے حج نہیں کیا چاہے زیارت پر جانے کے لیے نہیں کیا اب یہ حج اس پر زندگی پر واجب ہے چاہے ہر سال مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جائے بھیق مانگ کر جائے مگر جانا واجب گرچہ اس کے اندر تو علماء یعنی امام کی حدیثوں میں اور بھی مسئلے ہیں جو آج کل پورے پورے اس طرح تو نہیں ہوتے لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ پہلے کا مسئل چاہے دھیک مانگ کر بھی جانے کا موقع نہیں تو حکم یہی ہے نا کہ جاؤ کسی مرہوم کے طرف سے اس کے وارثوں سے اجازت لے کے حج کرو پھر ایک سال مکہ میں ٹھہرو اور اگلے سال اپنا حج کرو اس لئے کہ تمہارے پاس جانے کی حیثیت نہیں تھے ایک بار وہاں پہنچ کے اپنے آپ کو بیٹھا دیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ اچھا وقت گزار دیا اور اب واقعا وہ اس حیثیت میں نہیں ہیں لیکن حج ان پر واجب لیکن بات ہو رہی تھی شیطان کا طریقہ واردات جب واجبات کو چھوڑ کر مومن مستحبات کو انجام دے گئے جب حرام کر رہا ہے اور مکروح سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس وقت وہ گویا شیطان کی ہاتھ میں کھیل رہا امام فرماتے یہ ایک جواب اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مومن واجبات اور حرام کی پابندی کر رہا مگر اور زیادہ الٹ ہے اور کہہ رہا میں اس کے ساتھ مستحبات اور مکروحات کو ایکسپا میں لاتا ہوں یہ شیطان کو اپنے آپ سے اپنے آپ سے واسوے پر رکھ لے گا روزانہ کی تو نماز پڑھتا ہی ہے کہ میں اٹھ کے نماز شب بھی پڑھتا ہوں تاکہ شیطان کبھی مجھے ورغلا کر کبھی ایسا ہوا بہت تھک گئے بہت زیادہ یعنی سستی ہے دل چاہرہ آج نماز چھوڑ دو تو جلو نماز شب چھوڑ دو جب کبھی سال میں ایک آگ موقع پہ ایسا ہو اور اگر خالی تم لیمیٹیڈ ہو اپنی پانچ نمازوں میں اور ایک دن شیطان نے ایک سستی اور قاہلی کی وجہ سے کہا ایک نماز چھوڑ دو تو وہ فجر کی نماز چھوڑ دیں گی کہا یہ مستحبات اگر واجبات کے بعد ہیں تو اس سے تمہارا فائدہ یہ کہ شیطان ہمیشہ تم سے ایک واصلے پر رہے گا کبھی اگر تمہیں کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ مستحب یا کوئی مکروح ایک وقت کا ہوگا یہ شیطان کے طریقہ واردات کو امام اس طرح سمجھا رہے ہیں رحمت کے یا ارحم الراحمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی